اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الرات کے چھٹے رکو سے آخری رکو ہے صورت کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کی آمد کا جو بھی مقصد ہے اور جو بھی اللہ کے نفرمان ہیں ان کا تذکرہ فرمارے ہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ اور ابتہ ہم نے رسول بھیجے اے نبی آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُّرِّيَّةِ اور ہم نے ان کو بھی بیویاں اور اولاد کی نعمت سے نوازا وَمَا كَانَ لِلْرَسُولِ اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہ ہوا کہ ہی یاد یہ بھی آیا کہ وہ کوئی نشانی یا کوئی موجزہ خود سے لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر یعنی یہ جو مطالبہ کرنا ہے کفار مکہ کے کوئی موجزہ دکھاؤ تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں لِكُلِّ اَجَلِنْ کِتَاب اور ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے مقرر ہے يَمْهُ اللَّهُ مَا يَشَّاءُ وَيُزْبِت اور اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب اور اس کے پاس ہی اصل کتاب ہے جو کہ لوحے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہوئی ہے فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عَيْدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ اور اگر نبی ہم کچھ حصہ اس عذاب کا دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا نبی آپ کو ہم وفاد دے دیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ تو بلا شبہ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَا حِسَاب اور ان سے پھر حساب لینا وہ ہمارے ذمہ ہے اَوَلَمْ يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اَنَّا نَاتِ الْأَرْضَنَا قُسُوحَ مِنَا تَرَافِهَا کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے یعنی یہ مثال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرقین ہیں ان کا جو زونف انفلوئنس ہے یہ دار اثر وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اہل ایمان ہیں جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ ایمان لا رہے ہیں وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِا مُعَقِبَ لِحُکْمِ اور اللہ حکم فرماتا ہے کوئی اس کے حکم کو پیچھے ڈالنے والا نہیں وہو سریع الحساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَقَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی چالے ہیں کہ جو کہ چلی ہیں مکر کیے ہیں فَلِلَّهِ الْمَقْرُ جَمِعَ اور اللہ تعالی ساری چالوں یعنی چال تو صرف اللہ ہی کی ہے یعنی اصل جو تدبیر ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے يَعْلَمُ مَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اور ہر نفس وہ جانتا ہے کہ جو وہ کماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنُ غُبَدَّارِ اور انقریب کافر وہ جان لیں گے کہ آقبت کا جو گھر ہے وہ کس کے لئے ہے وَيَقُولُ الْعَزِينَا كَفَرُ اور کافر کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلَ کہ نبی آب رسول نہیں ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافر مادی جی کہ اللہ کافی ہے بطور گوا میرے اور تمہارے درمیان سورہ ابراہیم ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ سورہ رات جو ابھی ہم نے متعلق کیا اور یہ سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل ہے ایمان پر مباحث دونوں میں ہمیں نظر آتے ہیں حق و باطل کی مثالیں ابھی ہم نے سورہ رات میں پڑھیں سورہ ابراہیم میں بھی آئیں گی اس صورت میں سورہ ابراہیم میں اہل حق و غلبہ اہل باطل پر کس طرح سے حاصل ہوتا ہے اس کا بیان ہے سب سے پہلے ابتداء میں نزول قرآن کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتیات کتاب انسلنا ہوئی لئی یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف کیوں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الَنُّورِ بِيزْدِ رَبِّهِم کہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنے کی طرف اپنے رب کے ان کے رب کے حکم سے یعنی چاہے وہ اندھیرِ عمل کے ادبار سے ہوں چاہے عقیدِ کے ادبار سے ہوں تو لہذا ان کو آپ نکالیں روشنی ہدایت کی طرف الَاسِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد یعنی اس کے راستے کی طرف وہ ہستی کے جو زبردست ہے اور جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی اللہِ لَذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور اللہ اسی کے لئے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے جو کچھ کے زمین میں ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ شَدید اور کافروں کے لئے سخت عذاب سے ہلاکت ہے وَيْل ہے ان کے لئے یہ حقیقی کافر کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خسلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے نمبر ایک فرمائے اللَّذِنَا يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا الْآخِرَةِ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ان آیات کی زل میں دوسری خسلت یہ ہوتی ہے وَيَسُدُّونَ اَنْ سَبِلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو یعنی جب کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف دین جو ہے وہ صرف یہ نماز زوزہ حزقات نہیں یہ دین جو ہے وہ نام صرف نماز تراوی پڑھ لینے کا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے اس نظام کو جو عطا کردہ ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس کی تنفیز بھی جو ہے وہ میرے ذمہ ہیں ایسے اجتماعیت سے جڑ کر کہ میں اللہ کے دین کی تنفیز کے لیے اپنا حصہ ڈال سکوں تو لازہ یہ ہے کہ باتیں بنائے جاتی ہیں کہ تم اپنی جوانی جو ہے وہ خراب کر رہے ہو بڑے جذباتی ہے کہ جو کہ بن گئے ہو آج ہماری کوئی بہن جو ہے وہ شرع پردہ کرنا چاہے بی بی فاطمہ اور امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسا بننا چاہے تو لازہ یہ ہے کہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تضحیق کا تو لازہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور نمبر تین وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا اور اس میں وہ کجی ڈھونڈتے ہیں وَلَاِقَ فِيضَ الْعَالِمْ بَعِيد یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں وَمَا رَسَلْنَا مِ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لئے احکمات کو کھول کے بیان فرمائے یعنی حق کی حق کا یعنی تبلیغ کا جو بھی حق ہے یہ تو اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب فریق کی زبان میں اس کو حق بعد وہ پہنچائی جائے اور اسی اعتبار سے میرے اور آپ کے لئے تبلیغ کا اصل میدان وہی پاکستان ہے تو لازہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دعوت و تبلیغ کا حق صحیح معنوں میں اور بڑی آسانی کے ساتھ اردو بوننے والے ہیں اور یہ سمجھنے والے ہیں تو لازہ ہم ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اور تمام رسولوں کو بھی کن میں بھیجا گیا انہی کی قوم کی زبان میں بولتے ہوئے تاکہ لیوبین لہم کہ تاکہ اللہ کے حکامات کھول کر وہ واضح طور پر بیان کر سکیں پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہوالعزیز الحکیم وہ زبردست کمال حکمت والا ولقد ارسلنا موسیٰ بھی آیا تھی نا اور البتہ ہم نے موسیٰ الاسلام کو نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ بھیجا ان اخرج قوم اکا من الظلمات الان نور کہ وہ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنے کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے وہ عظیم دن ان سے جو ہے وہ تذکیر کرائیں یہ تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ کی یہ استلاحات ہیں کہ تذکیر دو طرح کی ہے تذکیر بِعَالَى اللَّهِ اللہ اپنی افاقی نشانیوں سے یاد دہانی کراتے ہیں اور تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوم کو نفرمانیوں کی وجہ سے نیستو نابوت کیا آپ ان واقعات کے ذریعے سے ان کو نصیت کیجئے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ لِكُلِّ سَبْبَارِنْ شَكُورِ وَبِلَا شُبَعَ ان میں یقیناً ان واقعات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت سبر کرنے والے اور شکر بجا لانے والے ہیں اب اس کے بعد فرمایا جارہا ہے وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اسکروا نعمت اللہ علیکم کہ اللہ کی نعمت ذرا یاد کرو جو تم پر ہوئی اِذْاَنْ جَاكُمْ اِنْ آلِ فِرَاون کہ اس نے تمہیں نجات دیا آلِ فِرَاون کے عذاب سے يَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعذاب وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتا تھا وَيُزَبِّهُونَ آوَنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتا تھا وَيَسْتَحْيُنَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءُمْ مِرَبِّكُمْ عَزِيمٌ اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی اب اس کے بعد ایک بڑا اہم حصول ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ساتھ میں فرمایا کہ وَيِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ اور جبکہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا آگاہ کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ دیکھو اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤگے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور زیادہ دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ لیکن اس کے برعقص اگر تم نے کفرانے نعمت کیا ناشکری کی اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو بے شک میرا عذاب بھی جب وہ بڑا شدید ہے بڑا سکت ہے امام راقی وَسْوَانِ رحم اللہ شکر کے تین درجہ ہیں جو بیان فرماتے ہیں ایک شکر ہے شکر بالقلب یعنی اللہ کی نعمتوں پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر اور احسان مندی کے وہ جذبات بندہ مومن کے اندر پیدا ہو اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دوسرا درجہ شکر باللسان کا ہے کہ وہ شکر کے طرح نے وہ زبان پر بھی جو ہے وہ بندہ مومن کے جاری ہوں الحمدللہ سبحان اللہ یہ الفاظ نکلیں اور تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح پورے آزا کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر شکر بجائے لائے جائے یعنی پورے آزا سے کیا مراد ہے یہ آنکھ وہی کچھ دیکھے یا جس کو دیکھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے یہ کان وہی سنے حق کے سوا کچھ نہ سنے اسی طرح سے یہ سارے آزا وہ اللہ کی دین کی نشر و اشاعت اور سر بلندے کیلئے یہ آزا استعمال ہو رہے ہو اور اللہ کی فرمربرداری میں جو ہے وہ لک رہے ہو یہ شکر کے تین درجے ہیں دیکھو شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا لیکن اگر کفران نے نعمت کی تو بھی شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان تغفروا انتم ومن فی الارض جمیع دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے تم اور جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ لَغَيْنُنْ حَمِيدٍ تو بس یہ یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تو غنی ہے تمہاری نافرمانیوں سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہو جائے گی وہ تو بے نیاز ہے تمہاری نیکیوں کی اسے ضرورت نہیں ہے سرزر تمہارا فائدہ ہے اور اس کی ہم تو آپ سے آپ ہو رہی ہیں اور کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی قوم نو قوم آت قوم سمون اور جو ان کے بعد ہوئے اور ان کے خبر کسی کو نہیں اللہ کے سوار یعنی اور بھی بہت سے قوموں کے واقعات ہیں کہ جو صرف اللہ کو معلوم ہیں جاتھم رسولہم بالبینات ان کے پاس بھی ان کے رسول موجزات لے کر آئے فردو ایدیہوں فی افواہہم تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ اپنے موہ میں ڈال لی یعنی یہ استیارہ ہے کہ اپنے ہاتھ موہ میں ڈال لی کیا مطلب کہ حق کو قبول کرنے کا اعتراف نہیں کیا وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہیں کہا کہ وہ جس رسالت کے ساتھ تو بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا يَلَيْهِ مُرِيبْ اور البتہ تم ہمیں جس کی طرف بلاتے ہو ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں شک میں ہیں اب اس کے بعد فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر دس فرمایا جا رہا ہے قَالَتْ رُسُلْهُمَ فِي اللَّهِ شَكٌّنْ فاطر السماوات یہ بلات اور ان کے رسولوں نے یہ فرمایا اپنی قوموں سے کہ تمہیں زمین اور آسمانوں کے بنانے والے اللہ کے بارے میں کیا شبہ ہے کیا تم اس کے بارے میں شک میں ہو يَدُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وہ اللہ کے جو تمہیں بلاتا ہے وہ تمہیں پکار رہا ہے کہ تاکہ تمہارے وہ گناہ تم سے بغش دے اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے آخری پہر یعنی وہ نمازِ تحجد کا جو بڑا پرائم وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس آسمائے دنیا پر جلوہ فروض ہوتے ہیں اور بندوں کو پکار پکار کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جس کو میں دوں کوئی ہے مجھ سے بشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بغش دوں تو وہ تو تمہیں بلاتا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہ بغش دے وَيُوَخِرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا اور ایک مدت مقررہ تک وہ تمہیں مولد دے قَالُوا إِنْ أَنْتُمِ اللَّا بَشَرُ مِسْلُونَا تو قوموں نے اپنے رسولوں کو جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو کیا ہو ہے ہم جیسے بشر ہو کیسے رسول ہو سکتے ہو تُرِيدُونَا أَنْتَسُدُونَا أَمَّا كَانَا يَعْبُدُوا آبَاؤُنَا اور تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے فَاتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ پس ہمارے پاس جو بھی موجزات ہیں وہ لے کر آؤ جب ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے قَالَ اللَّهُمْ اُسْلُهُمْ تو ان کے رسولوں نے قوموں سے یہ کہا کہ نَحَنُوا إِلَّا بَشَرُ مِسْلُكُمْ کہ بے شک ہم تو تم جیسے بشر ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِي لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ہے اس پر احسان کیا ہے جس پر چاہے وہ احسان کرتا ہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَعْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ اور ہمارے لئے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی سلطان کوئی معذر لے کر آئیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور اہلِ ایمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے مَمَنَ لَنَا اللَّهَ نَتَوَكَّلَ لَلَّهِ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ حَدَانَا سُبُ لَنَا کہ اس میں ہماری راہیں ہیں جو کہ ہمیں دکھا دی ہیں یعنی قدم قدم پر انسان کے سامنے دو راہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اور یہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول دی اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ سورہ انقبوت میں ہم پڑھ لیں گے کہ جو واقعہ تھاں کوشش کرتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنی راہیں اس کو دکھاتا چلا جاتا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے جو ہمارے راستے میں جد و جہود کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم لازمان ان کو اپنے سیدھے راستے کے ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں اس نے تو ہماری راہیں ہیں کہ جو کہ دکھا دیں اور تم ہمیں جو عذیت دیتے ہو ہم اس پر اب لازمان سبر کریں گے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توقل کرنے والے اسی ذات پر توقل کریں اللہ تعالیٰ یہ شان اور یہ معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ لِرُسُّلِهِمْ اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے انہوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكُ مِنْ عَرْضِنَا کہ ہم لازمان تمہیں اپنی زمین سے نکال بھار کریں گے اَوْ لَتَوُ دُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے دین میں عبا اجداد کے دین میں واپس لوٹ آؤ چوائیس یورز چوائیس تمہاری فَاوْحَائِ الَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو رسولوں کے رب نے رسولوں کے طرف وحی بھیجی لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم لازمان حلاق کر دیں گے ظالموں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضَ مِمْ بَادِهِمْ اور البتہ ہم تمہیں پھر اس کے بعد زمین میں عباد کریں گے ذَالِكَلِمَنْ خَافَ مَنْقَامِ اور یہ اس کے لیے ہے خوشحبری کہ جو درہ میرے روبرو کھڑے ہونے سے وَخَافَ وَعِیدْ اور جو کہ درہ میرے اعلان عذاب سے وَسْتَفْتَهُ اور کافر قومیں فیصلہ مانگنے لگے وَخَابَ كُلُّ جَبْبَارِنَا نَيْدْ اور نامراد ہوا ہر سرکش اور زدی انسان اب جہانم کی حولناکی آگے بیان ہو رہی ہیں فرمایا کہ مِمْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ اور اس کے پیچھے جہنم ہے اس کا وہ تاقب کر رہی ہے وَيُسْقَا مِمْ مَاْئِنْ صَدید اور اسے زخموں کا دھوون ہے جو کہ پلایا جائے یعنی زخموں کا جو دھوون ہوتا ہے پیپ وہ اسے پلایا جائے گا یہ تجرعو اور وہ اسے بمشکل جو ہے وہ نگلے گا اسے پیے گا اللہمہ جنہ من النار اللہ تعالی جہنم کی ہر حولناکی سے اس کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے وَلَا يَقَادُ يُسِغُو اور وہ اس پیپ کو جو ہے وہ اپنے گلے سے اتار نہیں سکے گا وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان اور ہر طرف سے موت ہے کہ جو کہ اسے آئے گی لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتُ وہ مرے گا نہیں وَمِمْ وَرَائِهِ عَزَابٌ غَلِيز اور اس کے پیچھے پھر سخت عذاب ہے کہ جو اسے پکڑے گا اب اس کے بعد کفار کے جو بھی عمال ہیں ان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں عمالهم کر آمادن تو ان کے عمال تو راک کی طرح ہیں اشتدد بھی ریحو فی یومن عاصف کہ اس راک پر آندھی کے دن زور کی جو ہے وہ ہوا چلی اور سارا وہ راک ہے جو کہ بلکل اڑا کے اس نے ختم کر دیا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا قَسَبُ وَالَا شَئِ اور جو انہوں نے کمایا انہیں اس سے کسی چیز پر قدرت نہ ہوئی ذَالِكَ هُوَ عَبْدَلَالُ الْبَعِيدُ اور یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی یہ ہے وہ کفار کے عمال جو دنیا میں اسلام کے خلاف وہ کر رہے ہیں لہذا آخرت میں کچھ جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ اور کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا جس طرح سے یہ زمین اور آسمان جوڑا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ دنیا کا جوڑا بھی وہ آخرت ہے وہ بھی جو ہے وہ لازمان اسی طرح سے ہونے والی ہے برپا اِنْ يَشَأْ يُزْحِبْكُمْ اور اگر وہ تمہیں لے جائے وَيَا تھی بِخَلْقِ جَدِيد اور کوئی نئی مخلوق ہے جو کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سارے نافرمانوں کو ختم کرے اور اپنے فرمبردار لوگوں کو جو ہے وہ لا بس آئے وَمَا ذَلِكَ الْلَّهِ بِعَزِيزِ اور یہ کام اللہ پر کوئی دشوار نہیں وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِعِعَ اب دوبارہ سے وہ موضوع آرہا ہے کہ دنیا دار جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دنیا دار کوئی لیڈر کو جو ہے وہ مانتے ہیں اسی کی وہ پیروی کرتے ہیں اسی کے حکمات پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں حلال کو حرام حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں تو روزِ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھیجتا ہے کہ جو بھی یہ فالوورز ہیں اور جن کو انہوں نے فالو کیا یہ لیڈران یہ کیا نقشہ ہوگا روزِ قیامت وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِعِعَ تو کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بڑے بنتے تھے بڑے لیڈر بنتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ وہ فالوورز کہیں گے لیڈران سے کہ بھئی ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں تمہارے لیے نعرے بازی کی کیا کچھ نہیں کیا قوم کے سعودے کر دیئے تمہارے اشارے پر جو ہے وہ لوگوں کے املاک کو جو ہے وہ نقصان پوچھایا گاڑیاں جلائیں یہ کیا وہ کیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو کیا تم ہم سے آج کچھ اللہ کے عذاب میں سے کمی کر سکتے ہو ہم نے تو دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا جانے قربان کر دیں لیکن کیا آج تم اللہ کے عذاب سے کچھ کمی کر سکتے ہو قَالُ لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَحَدَيْنَاكُمْ تو جو بھی وہ لیڈرز ہیں دنیا دار وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو البتہ ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے سَوَاُنْ عَلَيْنَا اب یہ وہ جہنم ہے کہ اب ہمارے لیے برابر ہے اجزے نہ ہم سبر نہ کہ خواہ ہم یہاں جزا اور فضا کریں چیخیں چلنائیں یا یہ ہے کہ سبر کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر رہیں مَا لَنَا مِنْ مَحِیس اب ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ چھٹکارہ نہیں اب اگلی آیتوں میں بڑا حسرناک معاملہ ہے میدانِ حشر میں ابلیس آ کر خطاب کرے گا اور کس طرح سے یعنی جو بھی اس کے فالوورز ہیں ان کی حسرت میں اضافہ کرے گا وَقَالَ شَيْطَعَنُ لَمَّا قُدْوِيَ الْعَامَرَ اور جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا روز قیامت وَقَالَ شَيْطَعَنُ تو اب وہ شیطان آئے گا کہ جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُ اور شیطان آئے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تب برحق وعدہ وہ سچا ہو گیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدے وعید کیے تھے اور میں نے اپنے سارے وعدوں کے جو خلاف کیا میں نے تمہیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے نقطہ نواز ہے ماہوں ستر ماہوں سے بھی پڑھ کر محبت کرنے والا ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب جہانم میں ڈال دے تو اللہ حضر کیے جاؤ سودی کاروبار کیے جاؤ رشوت لیے جاؤ پے پرتگی کے سارے اڈے اپنے گھروں پر جو ہے وہ تم قائم کرو اللہ حضر فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں نے بھی اپنے تمام وعدے اس کے برخلاف کیا وعدہ خلافی کی وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْتَان اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی تم پر اختیار نہیں تھا إِلَّا عَنْتَعُوتُكُمْ مگر یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا اور سورہ ناز میں ہم پڑھ لیں گے کہ یہ الشیطان کا اختیار یہ ہے کہ بس وہ دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے کوئی برا خیال ہے کہ جو کہ ڈال دیتا ہے اب وہ برے خیال کی پوری پلیننگ کون کرتا ہے اپنے آزاز سے اس کو انجام کون دیتا ہے وہ تو میں اور آپ خود کر رہے ہوتا لہذا شیطان کہے گا کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا میں نے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے تم سے گنا نہیں کرایا تھا ہاں صرف دعوت دی تھی اس کی طرف ترغیب دی تھی سبزباغ تمہیں دکھائے تھے فَاسْتَ جَبْ تُمْ لِي لہٰذا تم نے میرا کہانہ مان لیا تو فَلَا تَلُومُونِ تو اب مجھ پر کوئی الزام تراشی منت کرو وَلُومُ أَنفُسَكُمْ اپنی آپ کو جو ہے وہ الزام دو تمہاری اپنی لذتیں تھیں اپنے اختیارات تھے تم نے اپنے راستے خود جو ہے وہ چنے تو لہذا محض اپنی ہماقز سے میرے اٹھائے وے فتنوں کا تم اندن ہے جو دنیا میں بنتے رہے تو لہذا اب بختو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا آنتُ بِمُسْرِخِي اور نہ میں تمہاری آج فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اِنِّ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ اور پیش ایک میں انکار کرتا ہوں اس کا کہ جو تم نے اس سے قبل مجھے شریک کیا تو لہذا آج ہم اپنے کاموں میں شیطان کو شریک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یعنی یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں جا کے جو ہیں وہ شیطان کے سارے حکمات اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ وہ پورے فلمیں ڈرامیں سب بہود کی بہیائی اور نہ مہرم مہرم کی کوئی تمیز نہیں سارے کام ہمارے گھروں پر چل رہے ہوتے تو لہذا یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے عبد الرحمن عبداللہ نام ہے اور پورا کاروبار سوت پر چلنا اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ بہیائی کے بزار وہ گرم کیے ہوئے تو لہذا یہ شیطان کو اپنے کاموں میں آج ہم نے شامل کیا ہوئے اور بے شک ظالموں کے لیے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے لیکن اس کے برعظ داخل کیے گئے وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے کہاں داخل کیے گئے جنات ان تجری من تاتیہ الانہار ایسے بغات میں جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں خوال دینا فیہا بی ازن ربہم وہ ہمیشہ ہمیش اپنے رب کے حکم سے ان بغات میں وہ رہیں گے جنت میں تہیتو ہم فیہا سلام اور ان میں جو باہمی ملاقات ہوگی اہل جنت کی ان کا توفہ کیا ہوگا سلام سلام وہ سلام ہے جو کے دوسرے کو کر رہے ہوگی اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں اچھے اور برے جو بھی نظریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے رہے ہیں علم ترکی فضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک پاک کلمے کی کلمہ تیبہ کی ایک پاک نظریہ کی کشجرتن طیبہ کہ جیسے کہ ایک پاک درخت ہوتا ہے اسلوحہ ثابت اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے وفرعوحہ فی الزمان اور اس کی شاخیں پھر آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ ہے پاک نظریہ کی مثال کلمہ تیبہ کی مثال کہ یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے پاک نظریہ کو بلہذا یہ ہے کہ اس کی جڑ اور بنیاد بڑی مضبوط ہو جاتی ہے اور نیک عمال ہیں کہ جو کہ بڑا طرف ہو اس کی شخصیت میں وہ نظر آتا ہے بلندی جو ہے وہ نظر آتی ہے فرمایا کہ تو تھی اکو لہا کل لہی نے بیزنے ربیہ اور وہ دیتا ہے وہ درخت پاکیزہ درخت ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے تو لہذا یہ ہے وہ اصل میں وہ پھل اور یہ یعنی درخت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمہ طیبہ سے منسلک فرمائے یہ پاک نظریہ وہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو لہذا حالات جیسے بھی ہوں یہ وہ پاک نظریہ ہے کہ جس سے وہ انسان کے اندر وہ فروٹس ہیں کہ جو کہ ایمان کے سمرات وہ صادر ہوتے ہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ چاہے جیسی حالات ہو جائیں وہ پھل ہے اور اللہ لوگوں کے لئے یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتا ہے کیوں بیان کرتا ہے لال لہم یتذکرون کہ شاید کہ وہ غور و فکر کر لیں اپنی رویش درست کر لیں یہ تو تھی پاک کلمے کی مثال اب اس کے بالکل سیملٹینیس کنٹراز کے طور پر جو ناپاک کلمہ ہے ناپاک نظریات کے حامل جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَمَسَلُوا كَلِمَةٍ خَبِيصَةٍ اور مثال ناپاک نظریے کی کَشَجْرَةٍ خَبِيصَةٍ جیسا کہ ایک ناپاک جو ہے وہ درخت ہے یعنی وہ کلمہ خبیصہ کہ جس کے نہ پھول ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی پھل ہوتا ہے نہ اس کا سایا ہوتا ہے نہ کوئی غزہ ہوتی ہے کانٹے جو ہے وہ زخمی کرتے ہیں چکھلیں تو زبان جو ہے وہ زہر آلود ہو جاتی ہے یہ ہیں وہ برے نظریات اللہ تعالیٰ ان برے نظریات سے اور برے جو بھی یعنی خیالات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے فرمایا کہ جیسے کہ ناپاک درخت ہوتا ہے اجتست من فوق الارض کہ اسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھیکا جاتا ہے ما لہا من قرار اور اسے کوئی قرار نہیں اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں تو لہذا جو بھی یہ برے نظریات ہیں نہ معاشرے میں یہ اسی وقت پھیل رہے ہوتے ہیں کہ جب ان برے نظریات کو اکھاڑنے والے خصورے ہوتے ہیں تو لہذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعیتاً باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کانٹے کی بات آگے فرمائے جا رہی ہے یثبت اللہ اللہزین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخرہ اور اللہ اہل ایمان کو مضبوط بات سے مضبوط رکھتا ہے ایزہ نظریہ ہے کہ جس کو لوگ قبول کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ان کے لئے طرف ہو ہے کہ جو اللہ تعالی بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت میں پوری امت بھی اللہ تعالی کھڑا کرتا ہے یہی بات مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائے بے شک اللہ تعالی اس قرآن کو تھامنے کے بدولت قوموں کو روج عطا فرماتا ہے اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو زلیل اخوار کرتا ہے اقبال نے میں یہی بات ارشاد فرمائی جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر فرمایا وہ یدل اللہ الظالمین اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے فرمایا قوم موسیٰ کی طرح بشارہ ہے کیا ابھی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا وَأَحَلُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنے قوم کو اتارا تباہی کے گھر پر اور وہ کیا ہے تباہی کا گھر جہنم وہ جہنم ہے یَسْلَوْنَهَا اور اس میں وہ جھوکے جائیں گے وَبِسَ الْقَرَارِ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَجَعَالُ لِلَّهِ اَنْدَادَا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرالیے مد مقابل بنا لیے لِيُدِلُّ اَنْ سَبِيلِ تاکہ وہ اس کے راستے سے گمرا کریں قُلْ تَمَتَّعُوْ اے نبی آپ ان سے فرمائے کہ تھوڑا سا یہ فائدہ تم دنیا کا اٹھالو فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى الْنَّارِ اور تمہارا جو لوٹنا ہے بازگشت وہ جہنم ہی کی طرف ہوگی قُلْ لِي عَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوْ اے نبی آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ يُقِيمُ السَّلَى کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَا اور وہ انفاد کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں رز دیا یعنی چھپے ہوئے بھی اور اعلانی بھی مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِي يَوْمُ لَا بَيُنْفِيهِ وَلَا خِلَال اور اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی اور نہ گہری دوستیاں وہ قام آئیں گی اب اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے فرمایا کہ اللہ اللہ خلق السبوات والارض اور اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا فَآخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ اللَّكُمْ اور اس پانی کے ذریعے سے نکالے اس زمین سے بہت سارے پھل کس کے لئے؟ رِزْقَ اللَّكُمْ بطورِ رِزْق تمہارے لئے وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْقِ اور اسی نے یہ جہازوں کو پانی کے جہازوں کو کشتیوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا لِتَجْرِعَ فِي الْبَحْرِ وِعْمْرِ کہ جو اس اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور اسی نے تمہارے لئے نہروں کو بھی مسخر کر دیا وَسَخْرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَئِن اور تمہارے لئے سورج اور چان کو بھی مسخر کر دیا کہ وہ ایک دستور میں چل رہے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَحَارِ اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا کیا یہ موزا سے کم نہیں ہے یہ ساری نشانیاں وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْهُ اور اس نے تمہیں دی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهُ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو لَا تُحْسُوحَ تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے یعنی بہت ساری نعمتیں تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ دے اللہ ہمیں یہ دے لیکن آپ سوچیں کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بِن مانگے اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے یہ سانس کی جو بھی نعمت ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یعنی اس سانس پر بھی ہم پر دو شکر واجب ہیں ایک سانس ہے جو کہ اندر جا رہا ہے اوکسیجن اور ایک سانس ہے جو کہ کاربن ڈائی اوکسائٹ کی صورت میں بہار آ رہی ہے تو لہذا یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے ہم سوال نہیں کرتے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے تو لہذا اللہ کی ایسی نعمتیں یعنی جب وہ نعمتیں جب سامنے آتی ہیں نا تو ہماری پھر آنکھیں کلتی ہیں یعنی یہ پلک جھپکنا ہے یہ آپ ذرا غور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی لیکن ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کی یہ ہسی نہیں ہے پلک جھپکنے کی لہذا اب وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی پلک کو اٹھا کے بار بار جو ہے وہ دیکھتا ہے یہ ہسی جو ہے وہ نہیں حالانکہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی پلک کو جھپکتے اسی طرح سے جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے بعض مسلز ہیں جو کہ خاص شیب میں موف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہس رہا ہے یا رو رہا ہے لیکن ایک صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہسی نہیں لہذا وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا اس وقت خوش ہیں یا کیا غم میں ہیں لہذا وہ مسلز ہیں جو کہ موفی نہیں ہوتے اب آپ سوچیں کہ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ فرما رہے ہیں دو دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے کہ تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ان الانسان لظلم ان کفار اور بے شک انسان تو بڑا ظالم ہے اور ناشکرہ ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَحِيم اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رَبِّجْعَلْحَادَ الْبَلَدْ عَامِنَا ابراہیم علیہ السلام کی جو آزانہ مناجات ہیں اس کا بیان ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے رب عِجْعَلْحَادَ الْبَلَدْ عَامِنَا اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کی جگہ ہے کہ جو کے پناہ دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا النَّابُدَ الْاسْلَامِ اور مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے دور رکھ کے ہم بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگیں یعنی شرک سے ہماری اولادوں کو اور مجھے دور رکھ اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر لیا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمِنِّي تو جس نے میری پیروی کی وہ مجھے میں سے ہے وَمَنْ آسَانِي اور جس نے میری نفرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ زُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِذَرْ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس بنجر زمین میں تیرے حکم سے لابس آیا اور یہ بات ہم جانتے ہیں عبراہیم علیہ السلام سے جو بڑے بڑے امتحانات لیے گئے اب بی بی حاجرہ سے اسماعید علیہ السلام ہے جو کہ پیدا ہوئے جیسے ہی پیدا ہوئے پہلی اولاد ہیں اور بڑی یعنی ستاسی برس کی عمر میں یعنی اسماعید علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں دعاوں سے اب جیسے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ اپنے بیوی اور بچے کو لو اور وادی غیری ذرعین میں یعنی یہ مکہ کی سرزمین جو ابتدا میں بلکل بنجر زمین تھی کوئی جو ہے وہ لائف لائن نہیں تھی کوئی آبادی نہیں تھی کوئی زندگی کے آثار نہیں تھی بنجر زمین تھی اس میں جو ہے وہ چھوڑا ہو اور اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جو ہے وہ آگئے اور چھوڑ کے جب واپس ہو رہے ہیں تو پھر یہ دعا ہے کہ جو کہ مانگ رہے ہیں کہ بیش ہے کہ اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنی اولاد کو حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ کو اس بنجر زمین میں لابس آیا ہے اند بیتک المحرم تیرے یہ محترم خانہ قابہ کے گھر کے نزدیک ربنا اے ہمارے رب لیقیم السلا کہ تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں فجعل افیدت من الناسی تحوی الیہم اور اے اللہ پس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جب وہ مائل ہو جائیں ورزقوں من السمرات اور انہیں پھلوں سے جو وہ رز دے لال لہم یشکرون تاکہ وہ شکر بجالا ہے اور پھر وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اور والدہ نے جو صحیح کی ہے صفہ اور مروہ کے درمیان اتنا یہ محبوب عمل کہ اس کو تو مناسے کے حج میں شامل کر دیا صحیح کو اور اللہ تعالی نے ایڑیوں کے نیچے سے وہ چشمہ آب زمزم ہے جو کہ جاری فرما دیا جب پانی نکلا تو پھر زندگی کے آثار آگئے پھر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی اس کی تاثیر کہ جو بھی قبائل ہے وہ ان کا رخ جو ہے وہ اس کی طرف ہو گیا اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں دنیا بھر کے جو بھی پھل ہیں وہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ظاہرین کو نظر آتے یہ ہے وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ نعمتیں اس لیے کہ لا اللہم یشکرون کشتاکے وہ شکر بجا لائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے ربنا انکا تالمو ما نخفی وما نولن اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وما یقفا علاللہ من شین فی الارد و لا فی السما اور اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں الحمدللہ اللذی وحاب علی علالکبری اسماعیل وعیساق اے تمام شکر تمام تعریف السللہ کے لیے ہے ابراہیم علیہ السلام یہ شکر بجا لارہے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں بخشے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اِنَّا رَبِّي لَسَمِي وَدْدُعَا بے شک میرا رب ہے کہ جو دعا خوب سننے والا ہے رَبِّجْعَلْنِ مُقِيمَ السَّلَاطِ وَمِنْ زُرِّيَةِ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور آگے الفاظ کیا ہے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے یعنی یہ انبیاء کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ایمان میں نیک عمال میں میری اولاد بھی جو ہے وہ میرا دست و بازو بنے وہ بھی اس راستے پر جب وہ نظر آ رہی ہو دائیں بائیں آج ہم اپنی اولادوں سے غافل ہیں اولاد جو ہے وہ پڑی بھی سو رہی ہے فجر میں اور یعنی یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ بھئی رات کو بہت لیٹ آیا ہے تھکا ہوا ہے تو لہذا یہ ہے کہ اگر فجر کے لیے جگایا جائے گا تو نیند خراب ہو جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيِهِ رَاجِعُونَ یہ تو آپ جہنم کے لیے اس کو تیار کرنے ہیں اپنی اولاد کو اگر یہ نظریات وہ نیند وہ عذر کب بنتی ہے کہ جب وہ فلائٹ چار بجے رات کے ہوتی ہے جب جہاز اڑنے والا ہوتا ہے چار بجے فلائٹ جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے کیا نیند آتی ہے چار بجے اگر فلائٹ ہے رات کے تو کتنے بجے ائرپورٹ پہ پہنچنا ہے دو گھنٹے پہلے تیاری کب سے شروع کرنی ہے تو بندہ تو سوتے ہی نہیں ہیں تو کیا یہ نیند کوئی شریح عذر ہے تو لہذا یہ کیفیات ہیں یہ انبیاء کی خواہشات ہوتی تھیں کہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیں ربنا وتقبل دعا اور اے ہمارے رب ہم سے یہ دعا قبول کر لے ربنا خفر لی ولی والدہ اور اے ہمارے رب مجھے بھی بس دے میرے یعنی والدین کو بھی بس دے ولی المومنین اور اہل ایمان کو بھی یوم یقوم الحساب اور یعنی اُس دن کے جب حساب کتاب کا وہ دن ہوگا اور یہ کہ وہ حساب کتاب کا دن قائم ہوگا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے اما یامل الظالمون کہ جو یہ ظلم کرتے ہیں یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ پہلے جو بھی ظالمین گزرے ان کے ظلم سے بے خبر نہیں آج یہ اغوانستان میں عراق میں فلسطین میں بیت المقدس میں جو یہ اسرائیل یہ یہود اور یہ بہارت میں یعنی کشمیر میں جو ہے یہ ظلم اور ستم ہے کہ جو کہ مودی ڈھال رہا ہے تو لہذا یہ ہے کہ اللہ اس سے غافل نہیں جس طرح سے نمروز شداد فیرون ہیں کہ جو کہ برباد کر دیئے گئے ابو جہل کو جو ہے وہ کوڑا برسا دیا گیا جہنم واصل کر دیا گیا تو لہذا یہ کس کھیت کی مولی ہیں ان کا بھی غرور کا نشہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اتارے گا لہذا اللہ غافل نہیں ہے کہ جو یہ ظالم کرتے پھر رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں انما یواخرهم لیومن وہ صرف انہیں اس دن تک مولد دیتا ہے تشخصو فیہ الابسار کہ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی سختی کی کیفیت ہوگی کہ جب وہ یہ جہلنم کی ہولنانکیاں دیکھیں گے محتین مقنی روسیہم ابو اپنے سر کو اٹھائے وے دوڑتے ہوں گے لا یرتدو علیہم طرفوہم ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے وَعَفِدَتُهُمْ حَوَا ان کے دل خوف سے جو ہے وہ اڑے وے ہوں گے وَعَنْزِرِ النَّاسِ اور اے نبی آپ تو لوگوں کو خبردار کیجئے يَوْمَ يَعْتِهِمُ الْعَزَابِ اس دن سے ڈرائیے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ الظَّلَمُ اور پھر یہ ظالم اس وقت یہ کہیں گے کہ ربنا آخرنا الہ آجل قریب کہ اے ہمارے رب تھوڑی سے مدت ہمیں اور کچھ محلت دے دے نجب دعوتک کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں وَنَتْتَبِهِ رُسُلْ اور رسولوں کی ہم اتباہ کر لیں اَوَلَمْ تَكُونُ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جواب آئے گا کہ تم اپنے آپ کو بڑی جو ہے وہ ترم خان سمجھتے تھے کہ کیا تم اس سے قبل قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں کوئی جو ہے وہ ہم پر غالب آنے والا نہیں کوئی عذاب ہم پر آنے والا نہیں وَسَكْرَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ الظَّلَمُوا اَنفُسَهُمْ اور تم رہے تھے ان لوگوں کی بستیوں میں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے اثار تم نے دیکھے تھے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَالْنَ بِهِمْ اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وَذَرَبْنَ لَكُمْ الْأَمْثَالِ اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کر دیں تھیں وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُهُمْ انہوں نے بھی اپنی چالیں مکر ہیں جو کہ چلے اور اللہ کے قابو میں سارے ان کے چالیں ہیں وَإِنْكَانَ مَقْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور اگرچہ ان کا دعاو ان کی چالیں ایسا نہ تھیں کہ ایسی چالیں نہ تھیں کہ وہ پہاڑ ان چالوں سے اور ان کے مکر و فریب سے جو ابو ٹل جاتے یعنی یہاں پہاڑ سے مراد کیا ہے یہ حضراتِ انبیاء علیہ السلام یہ سبر و استقامت کے پہاڑ جو ابو ثابت ہوئے اغیار کے سام فَلَا تَحَسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَادِهِ رُسُولَ اور آپ اے نبیاء خرگز خیال نہ کریں کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے رسولوں سے جو وعدہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ زُنتِقَام بشک اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے صورت مکمل کر لیں گے انشاءاللہ پھر اختتام کریں گے يَوْمَتُ بَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ اور جس دن اس زمین سے بدل دی جائے گی اور زمین اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے کوئی نیا نظام وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قائم ہوگا وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور وہ سب ایک اللہ جو کہ چھانے والا ہے سخت کہر والا ہے اس کے آگے حاضر کر دی جائیں گے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِز اور نبی آپ دیکھیں گے اُس دن مجرموں کو مُخَرَنِيْنَ فِي الْأَسْوَاد وہ جنجیروں میں باہم جکڑے بے ہوں گے بلکل یعنی قیدیوں کی مانن سرابیلهم من قطران اور ان کے جو کرتے ہوں گے وہ کیٹلسٹ یعنی گندھک کے ہوں گے یعنی یہ گندھک جو ہے وہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے آگ کو اور پھڑکاتا ہے لہذا جلنے کے عمل کو یہ اور پھڑکائیں گے ان کے کرتے وَتَقْشَا وُجُوحَهُمُ النَّار اور آگ ان کے چہرے ڈھانپ لے گی لِيَزِّيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَت تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی اس کے عامال کا بدلہ دے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَاب بِشَكَ اللَّهَ جَلْ حِسَاب لینے والا ہے اب مقاصد نوزول قرآن وہ ہمارے سامنے آخر میں رکھے جا رہے ہیں فرمایا کہ حَازَ بَلَاغُ لِلْنَّاس اور یہ قرآن تو لوگوں کے لئے ایک بلاغ ہے ایک پیغام ہے وَلِيُن ذَرُوبِهُ اور تاکہ وہ اس سے خبردار یعنی خبردار کیے جائیں وَلِيَعْلَمُ اَنَّمَ هُوَا إِلَهُ وَاہِد اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اللہ مابود واحد ہے وَلِيَذَّكَّرَ عُلُو الْأَلْبَاب اور تاکہ اقل والے اس سے نصیت پکڑیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعیتاً قرآن مجید کی آیات سے نصیت حاصل کرنے کی توفیق دے ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا واقعیتاً جو بھی بزرگ حضرات ہیں بڑی مصررت ہوتی ہے اس عمر میں یہ ہمارے لئے نوجوانوں کے لئے رول موڈل ہیں اللہ تعالی ان کا بیٹھنا اٹھنا اور دعائیں قبول فرمائے ہماری عبادات کو قبول فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ